بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو برپور طریقی سے انجائی کر رہے ہوں گے آج جو بک لائیں ہم سٹیڈی کرنے کے لیے وہ ہے فیملی کورٹ ایکٹ 1964 تو دوستو آج اس کے اندر جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے انفورسمنٹ اپ ڈگری یعنی کہ فیملی کورٹ کی ڈگری کی انفورسمنٹ اور اس کو سیکشن 13 جو ہے یہ ڈیل کرتی ہے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چاہتا ہوں یہ جو میں چینل ہے پریٹ فارجسس کائن لے آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میرے انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ہو رہے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو یہ فیملی کورٹ کے اندر جب کوئی کیس ٹرائل کیا جاتا ہے تو فائنل آرگومنٹ کے بعد عدالت اس سوٹ کے اوپر یا اس مقدمے کے اندر فارنگینجڈ وہ اپنا فیصلہ صادر کرتی ہے یا اس کے اندر وہ ڈگری گرانٹ کرتی ہے اگر عدالت فیملی کورٹ نے کسی مقدمے کی سیکسفل تکمیل کے بعد اس کے اندر کوئی ڈگری صادر کرتی ہے تو سب سے پہلے یہ اس میں دیکھنا یہ ہے اور اس میں کرنا یہ ہے کہ اس ڈگری کو فیملی کورٹ اپنے پاس موجود ایک ریجسٹرڈ ہوتا ہے اس کے اندر وہ کانٹنٹ اور وہ جو اس کے اندر جو ڈگری کے اندر جو چیز گرانٹ کی گئی ہے ڈگری آلڈر کو وہ ساری کے ساری اس کے اندر منشن کی جائے گی اگر خولہ کے ڈگری ہے تو اس کے اندر وہ خولہ کا لکھا جائے گا کہ یہ ڈائیورس ہو چکی ہے اور اگر کوئی ریکاوری کے ڈگری ہے تو وہ ریکاوری کا لکھا جائے گا اگر اس نے ڈاوری آرٹیکل دینے کی بات ہے وہ لکھی جائے گی یعنی کہ جتنے بھی جس جس چیز کی عدالت نے وہ ڈگری گرانٹ کی ہے وہ ساری کی ساری اس ریجسٹر کے اندر اپنے پاس عدالت فیملی کورٹ کا محرج جائے وہ منشن کرے گا اگر عدالت نے کسی قسم کی کوئی رقم کی ڈگری پاس کی ہے یا اس کا حکم صادر کیا ہے یا جتنے بھی رقم کی مانٹ ہے یا نان نفقہ ہے یا ملٹیننس ہے یا بچوں کے ایکسپینسز ہیں ویڈاور دیر ایس ایوری ٹھنگ شایل بی منشن ان سچ ریجسٹر بیچ آلویز ریسٹ ان دی پوزیشن آف فیملی کورٹ اور اس کے بعد اگر فیملی کورٹ کی ڈگری جو ہے اس کو ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ڈگری دار اس ڈگری کی ایک اپلیکیشن جس کو درخواست اجرابی آپ کہہ سکتے ہیں ایکزیکیوشن پٹیشن وہ مطالقہ فیملی کورٹ کے اندر دے گا اور عدالت سے ریکویسٹ کرے گا کہ جناب اپنی ڈگری جو ہے اس کو ایکزیکیوٹ کیا جائے تو پھر عدالت جو ہے وہ ڈگری آلڈر کے اپلیکیشن کے اوپر وہ جیجمنٹ ڈیٹر جو ہوتا ہے اس سے پھر ڈگری ایکزیکیوٹ کرواتی ہے اور زیادہ تار جو ڈگری ایکزیکیوٹ کی جاتی ہے وہ رقم کی ڈگری ہوتی ہے یا دوری آرٹیکل ہوتی ہے یا جو اس کے اندر وہ سامان ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے یا نانپکے کی مینٹیننس کی ہوتی ہے یا خرچہ خوراکہ جو ہوتا ہے منتلی جو دینا ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو پراپرٹی جو حکمار کے اندر لکھی گئی ہے اگر وہ دینی لینی ہے وہ اس کے اندر وہ منشن ہوتی ہے تو پھر عدالت جو ہے ایکزیکیوشن پٹیشن جب اس کو رسیب ہوتی ہے تو اس کے اندر جو عدالت نے فیصلہ صادر کیا ہوتا ہے اس کے مطابق پھر عدالت اس کے اندر حکم صادر کرتی ہے جیجمنٹ ڈیکٹر کو عدالت کے اندر بولاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بھائی عدالت نے آپ کے خلاف یہ ڈگری پاس کی ہے اگر رقم کے ڈگری ہے تو رقم عدالت کے اندر آ کر اس کو ٹائم دیا جاتا ہے جی تو پھر وہ عدالت کے اندر اگر وہ رقم ہے تو رقم ڈپازٹ کرواتا ہے اگر منٹیننس کی بات ہے منٹلی منٹیننس کے بات ہے یا ریگولر منٹیننس کے بات ہے تو اس طرح پھر وہ عدالت کے اندر جمع کرواتا ہے اگر اس میں اگر یہ جو جیجمنٹ ڈیکٹر ہے جس کے خلاف ڈگری پاس ہوئی ہے اگر زرے ڈگری ہے اگر اس کے اندر وہ پیسوں کے ڈگری ہوئی ہے رقم کے ڈگری ہے تو وہ لمسام بھی دے سکتا ہے ایک ساتھ میں بھی دے سکتا ہے اگر وہ نہیں دیتا تو عدالت اس کو انیشلی اس کو جیل بیچ سکتی ہے اگر پھر بھی وہ نہیں دے سکتا تو اس کی جو ایموبل پروپرٹی ہوتی ہے جو موبل پروپرٹی ہوتی ہے اس کو بیچا جا سکتا ہے یا ایموبل پروپرٹی کے واصلات یا اس کا مکان جو قرائے کے اوپر لگا ہے یا اس طرح کے واصلات جو ہیں یا اس کی جو انکم ہے اس سے وہ ڈیڈک کی جاتی ہے وہ رقم لی جاتی ہے اگر وہ تنخوادار بند ہے وہ ملازم ہے ملازمت کرتا ہے اس کی تنخواہ کا کچھ حصہ جو ہے پھر وہ مقرر کر دیا جاتا ہے اگر وہ اس کے پاس اس طرح کے بھی کوئی نہیں ہے اگر کوئی پروپرٹی ہے جو اس کے پاس ہے تو اس کو بیچ کر یا اس کو اٹیچ کر کے اس طرح کے پھر عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کی وہ رقم کی جو سیٹسفیکشن ہے یا ایگزیکیوشن آپ تی ڈگری ہے اس کے لئے کوئی نہ کوئی طریقہ پھر عدالت اختیار کرتی ہے تاکہ یہ ڈگری جو ہے یہ افاس ہوکے یہ سیٹسفائیڈ ہو سکے اور اس میں عدالت جو ہے وہ تمام تمام پہلو جو عدالت کی اس کے اندر جو رقم کی اندر آتی ہیں وہ تمام پہلو استعمال کر سکتی ہے مطلب کہ وہ جیجمنٹ ڈیٹر کو اس کو پرسنیلی عدالت کہہ سکتی ہے کہ آپ بھائی جمع کروا دیں اگر وہ نہیں کروا سکتا تو اس کی پرسنیلی کو بھی اٹیج کیا جا سکتا ہے اس کے پرسنیل بھی کیا جا سکتا ہے اور اگر اس کو کوئی منافق اپنی پرسنیلی حاصل ہو رہا ہے وہ منافق ہے وہ اٹیج کیا جا سکتا ہے یا وہ اس کی جو انکم ہے اٹیج کیا جا سکتی ہے اگر وہ تنخواہ دار ہے اس کی تنخواہ کو ٹیچ کیا جا سکتا ہے یا دیگر جو طریقہ کار ہیں وہ اختیار کیا جا سکتے ہیں تاکہ فیملی کوٹ جو اپنی ڈگری کو سیٹسوائی کر سکے اس کے علاوہ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ جو ڈگری کی ایگزیکیوشن ہے یہ فیملی کوٹ جو پاس کرنے والے ڈگری ہے یہ از خود بھی کر سکتی ہے اگر جیجمنٹ ایٹر کسی دوسری شہر کے اندر رہتا ہے تو یہ دوسری شہر کو بھی بیجی چاہ سکتی ہے یہ ڈگری پھر سیول کوٹ کے اندر بھی اس کو ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے اور یا پھر اس طریقے سے اس کو ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے جس طرح وہ ڈسٹک جج جو ہے جس طرح وہ اس کے اندر وہ حکم دے گا اگر کسی دوسری شہر میں کروانی ہے یا کسی دیگر سیول جج سے کروانی ہے یہ جو بھی ہے وہ پھر ڈسٹک جج دیسائیڈ کر دیتا ہے کہ بھائی نہ بھائی اس کوٹ کے ڈیگری کو اس طرح صادر کیا جا سکتا ہے ایک فیملی کوٹ جو ہے وہ ایک زلے کے اندر ہے جو جیجمنٹ ڈیٹر ہے وہ کسی دوسری شہر کے اندر رہتا ہے تو یہ بطور پرسپٹی اس کو بھیجا جا سکتا ہے اس عدالت کے اندر جہاں جیجمنٹ کی ڈیٹر کی رہاش ہے یا جو اس کی پروپرٹی جہاں اس کی واقع ہے اس علاقے کے اندر بھی اس ڈیگری کو بھیجا جا سکتا ہے اور وہاں جا کر اس کو ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے اور جو ایگزیکیوٹنگ کوٹ ہے پھر وہ اس کی ایگزیکیوٹ کر کے ڈیگری پھر یہ اپنی اوریجنل جو جہاں سے ڈیگری بھیجی جاتی ہے اس کو رپورٹ کر سکتی ہے اب یہ فیملی کوٹ کے پاس پانچویں بات یہ ہے کہ فیملی کوٹ کے پاس اختیار ہے یہ سیکشن یہ تھرٹین کے تحت اگر فیملی کوٹ نے کوئی ہیوز امانٹ جو ہے وہ ڈیگری کی ہے اور جو وہ جو ڈیگری اپنا ججمنٹ ڈیٹر ہے وہ ایک دم یا لم سم وہ سارے پیسے ادا نہیں کر سکتا وہ کہتا ہے کہ جناب میں یہ انسٹالمنٹ کے اندر پیسے دوں گا تو پھر عدالت جو ہے اس کی پھر انسٹالمنٹ مقرر کر دیتی ہے کہ اس کی بعض اوقات دو انسٹالمنٹ ہو جاتی ہیں بعض اوقات چار انسٹالمنٹ کر دیتی ہے لیکن اس کی انسٹالمنٹ ایسے ہوتی ہے کہ جو جس سے دوسرے بندے کو جو ڈیگری اولڈر ہے اس کو بھی فائدہ ہو اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جی کہ لوگ اس کے اندر آکر رہنا ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ یہ بندہ جو ہے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں لہٰذا وہ ایسی قیمت مقرر کرتے ہیں کہ جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو ایسی صورت کے اندر پھر عدالت دیکھتی ہے تو پھر وہ مناسب جو ہوتی ہے رقم اس کا وہ قسط مقرر کرتی ہے اگر مثال کے طور پر ایک لاکھ کے ڈیگری عدالت نے پاس کی تو اس میں پچیس ہزار کی انسٹالمنٹ کر سکتے ہیں یا پچاس ہزار کی دو انسٹالمنٹ کر دے گی یا پچیس کی چار کر دے گی اور ایسے بھی نہیں ہوتا جی کہ اس کی ایسی کوئی قیس مقرر کی جائے کہ جو جس کے اوپر پھر ایک آنٹ کوئی قیسٹن ریز ہوتا ہو یا ایک آنٹ ہوتا ہو ایک آنٹی بل ہو تو ایسی عدالت پھر نہیں کرتی تو پھر عدالت یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عدالت کے پاس اختیار ہے کہ اگر وہ انسٹالمنٹ مقرر کرنا چاہے تو پھر اس کو انسٹالمنٹ کے اندر بھی ڈگری کو ایکزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے اور یہ جو سیکشن تھرٹین ہے انفورسمنٹ اپ ڈگری اس کے اندر انہوں نے ادر وائز انہوں نے بڑا لیمیٹڈ اس کے اندر وہ انہوں نے سکوپ دیا ہوا ہے اور جب پرنٹیکل بندہ عدالت کے اندر جاتا ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا اور مزید اس کے اندر گنجائش بن جاتی ہے کہ اس فیملی میٹر کو کہاں کہاں سے ہم یہ ڈگری کو ایکزیکیوٹ کر سکتے ہیں تو اس کے اندر کومنٹری بھی دی ہوتی ہے تو اس میں بندہ دے سکتا ہے تو یہ جو چپٹر ہے ہمارا انفورسمنٹ اپ ڈگری تو انفورسمنٹ اپ ڈگری کے اندر عدالت جو ہے اس کو پھر اختیار ہوتا ہے کہ جو اس نے جیجمنٹ پاس کی ہے اسی کے مطابق پھر فیصلہ کریں اور انفورسمنٹ اپ ڈگری جو ہے ہمیشہ یہ جیجمنٹ ڈیکٹر کے خلاف ہوتی ہے تو اور بعض وقت ایسے ہوتا ہے جی کہ یہ ہسمنٹ کے خلاف ہوتی ہے زیادہ تر اور بعض وقت فیمل کے خلاف ہوتی ہے اور تو میرا تو دوستوں میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹراپک جو ہے یہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا اور اگر آپ کو سمجھ آ گیا ہے تو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو کوئی پیسن ہے کوئی ری ہے تو آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ اور مجھے نئی ویڈیو کے ساتھ شیئر کریں مجھے نئی ویڈیو کے ساتھ شیئر کریں مجھے نئی ویڈیو کے ساتھ شیئر کریں